اور بڑھتے آگے لکھناو سے ہم خبر آپ کو بتا دے جی ٹوئنٹی سم ملن کو لے کر سرکار کی تیاریاں لگ بگ پوری ہو چکے ہیں اور بھارت سرکار اور اتر پردیش کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی دراصل آج کیندر سرکار ادھیکاریوں کو ٹرننگ دے گی لڈی اے نگر نگم بجلی بیبھاگ کے ادھیکاریوں کو ٹرننگ دی جائے گی جی ٹوئنٹی سم ملن کو لے کر بھارت کو اس کے پرتندرتو کا ملنا ایک بڑا اور ایک بہتر موقع وشوستر پر بھارت کا پرتندرتو بڑھنے کے ساف سنکیت جی ٹوئنٹی سم ملن کی میزبانی ملنے سے ہے شبہم ہمارے سیوگی میور ہمارے سیوگی ماف کیجے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میور تیاریاں کس طر پر پہنچی ہیں بھارت سرکار اور اتھر پردیش کے ادھیکاریوں کے بھی جو میٹنگ ہونے والی ہے اس کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہم نے پاس بلکل ہے کہ جی ٹوئنٹی سم ملن کے گیارہ کارکرم میں اس بار اتھر پردیش میں ہونے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے یو پی کے لیے پہلے جی ٹوئنٹی سم ملن ہوگا اس کے بعد جی ٹوئنٹی سم ملن ترنت ہوگا تو تیاریاں زورو شورو سے اتھر پردیش کی رازدھانی لکھنو میں چل رہی ہیں اس کی شروعات آگرا سے ہوگی جہاں پر ایک کارکرم ہوگا نویڈا میں بھی جو ہے ایک کارکرم ہوگا اس کے بعد لکھنو میں جو ہے جو ہے ایک کارکرم ہوگا وارانسی میں چھے کارکرم رکھے گئے ہیں تو رازدھانی لکھنو میں اس کو لے کے تیارے چل رہی ہیں سی ایم کے سکنیو دیش ہے کیونکہ تمام بڑے ویبھاگ ایسے ہیں جو ایک ساتھ مل کر یو دستر پر کام کر رہے ہیں ایک ٹیم بنا رکھی ہے جس کے ساتھ روز بیٹھ کے ہوتی ہے اور کل جو ہے لکھنو کے جلادھیکاری سورپال گنگوان نے پریس کانفرنس کر کے یہ جانکاری دی ہے کہ جنجین ادھیکاریوں کو اہم ذمہ داری گئی ہے کیند سرکار کی طرف سے ان کو ٹریننگ بھی دینے کا کام کیا جائے گا کیونکہ پہلی بار ایسا نوبہ ہے کہ جی ٹونٹی سمیلن کتنے سارے کارکرم جو ہے اتر پردیش میں ہو رہے ہیں خاص طور پر رازدانی لکھنوں میں بھی ہو رہے ہیں تو کیا اس کے مائنے ہو کس طریقے سے ان کی پلاننگ ہے کاریوجرہ ہے اور کیونکہ اس کو بھاوے دیوے اور احتیحاسک بنانا ہے سی ایم یوگی آدھتنات نے پہلے ہی ساتھ نردیش دے دیا کہ کسی طریقے کی چوک ہونی نہیں چاہیے شہر کو خوبصورت بنایا جائے سجایا جائے جس کو لے کے نگر نگم کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ٹیکنولوجیکلی جگہ جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے جو بھی بھاگ اس کے لیے ہستانتریت کیا گیا اس کی ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور پورے شہر میں جس طریقے سے پورا پردرشت کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ تمام دیشوں کے جو پتلیدی ہوں گے وہ رازدانی لخنوں میں شرکت کرنے پہنچیں گے تو ایسے میں شہر کی جو یاتا یات جو وستہ ہو وہ بہتر ہو تو جتنے بھی بھاگ ہیں تمام بھاگوں کے ایک ساتھ مل کر پوری ٹیم لگاتار لگی ہوئی ہے کام پر اب ان کے جو عدھکاری ہیں ان کو ٹریننگ بھی کین سرکار کی طرف سے جو عدھکاری آئیں گے وہ دینے کا کام کریں گے کیسے اس کو جو ہے اتحاسک بنایا جائے ایک سفر آئیوجن یہ کیا جائے تو آج یہ جو ہے ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم جانکاری میں دینا چاہوں گا کہ 21 جنوری کو تین جگہ سے مراتھون رازدھانی لخنوں میں نکالی جائے گی سی ایم یہ ہو گیا جتنات کی آواز سے خود سی ایم جو ہے ہاری جنڈی دکھائیں گے کیڑی سنگھ بابو سیڈیم تک ایک مراتھون نکلے گی اور دو جگہ سے اور مراتھون نکال کے اس کا پرچار پرسار کرنے کا کام کیا جائے گا تو لگاتار لکھنو جیلا پرشاشن اس قوایت میں لگا ہے کہ کوئی چوک کسی طریقے سے کہیں نہ ہو جائے کیونکہ سی ایم کے سکت نردیش ہے کہ اس کارکرم کو سفل بنانا ہے تو اس کو لے کے تیاری کوشش یہ ہو رہی ہے میور ابھی کے لئے آپ کا شکریہ آئی یہ جانکاری ساجہ کرنے کے لئے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں شفپالی آدب نے یوپی سرکار پر بڑا حملہ کیا ہے انہوں نے کہا پردیش میں جنتہ پریشان ہے اور لوگ بدلاف چاہتے ہیں شفپال نے کہا کہ دوزر چوبیس کی لوگ صبح چناف میں سپاہ سب کو اکھٹا کر کے چناف لڑے گی اور بیجو پی کو ستہ سے بید اخل کرے گی سماجبادی پارٹی کس رن نیتی سے آگے بڑھ رہی ہے اس کا بھی سکر شفپالی آدب نے کیا